اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید ہے کہ سب لوگ ٹک ٹاک ہوں گے درستو آج ہم بات کریں گے گولڈن ریشو کے اوپر کہ یہ کیا ہوتی ہے اور یہ اتنی امپورٹنٹ کیوں ہے کہ آپ کو ہر جگہ پہ ڈیزائننگ میں چاہے آپ لوگو ڈیزائننگ کرتے ہیں چاہے آپ پینٹنگز کرتے ہیں تو یہ ضرور بتایا جاتا ہے گولڈن ریشو کے بارے میں کہ یہ بھی کوئی چیز ہے تو یہ کیا چیز ہے کیوں امپورٹنٹ ہے اور اس کو اگر ہم نے اڈوبی لیسٹریٹر کے اندر یا کسی بھی سوفٹوئر کے اندر بنانا ہو یوز کرنے کے لیے تو ہم کس طرح بنائیں گے آج ہم اس ویڈیو میں دیکھیں گے تو دوستو میرا نام وکی حیدر ہے اور میں آپ کو کریٹیو لی چینل میں خوش آمدید کہتا ہوں گولڈن ریشو کی جو ویلیو ہے وہ ہے 1.618 یا پھر 1 ریشو 1.618 اور اس کو ہم فی کے سیمبل سے بھی بتاتے ہیں اگر کہیں پہ بتانا ہو تو میں بھی آپ نے دیکھا ہو کہ جو پینٹنگز ہیں دی لاز سپر مونالیزا اور اس کے علاوہ جو پینٹنگ ہے دی کرییشن آف ایڈم ان میں بھی آپ کو بتایا جاتا ہے کہ گولڈن ریشو کا استعمال کیا گیا تھا فی بنائچی کی تھیوری کی اکارڈنگ اور اس کے علاوہ اگر آپ آج میں دیکھیں تو آج میں بھی جو بڑے بڑے برینڈز ہیں جن میں نیشنل جیوگرافکس ٹویٹر یا اس کے علاوہ پیپسی ایپل تو ان سب کے اندر بھی گولڈن ریشو کا استعمال کسی نہ کسی طریقے سے کیا گیا ہے اب گولڈن ریشو کو ہم دو طریقے سے استعمال کرتے ہیں ایک تو ہم گولڈن سپائرل کے طور پر استعمال کرتے ہیں اور سیکنڈلی ہم گولڈن سرکلز بناتے ہیں اب یہ دونوں قسم کی گولڈن ریشوز کو ہم کس طرح سے بنائیں گے اس کے لئے ہم کمپیوٹر سکرین پر چلتے ہیں تو یہاں پہ ابھی میرے پاس اڈوبی الیسٹریٹر اوپن ہے اور یہ ایک بلینک ڈوکیومنٹ ہے یہاں پہ فرسٹ او فال ہم بنائیں گے گولڈن سپائرل تو گولڈن سپائرل کے لئے ہم میں کیا کرنا پڑے گا کہ ہم یہاں پہ جائیں گے ایلپس ٹول کے اندر اور یہاں پہ ایک سرکل ڈراؤ کریں گے پرفیکٹ سرکل کے لئے میں شفٹ پریس کر کے یہاں پہ ایک سرکل بناوں گا اور ابھی ہم نے کیا کرنا ہے کہ ڈائریکٹ سیلیکشن ٹول سیلیکٹ کرنا ہے اے کے ساتھ اور یہ جو ہمارے پاس انکر پوائنٹ ہے بلکل رائٹ سائٹ پہ اور یہ جو بوٹم پہ ایک ہے ان دونوں کو یہاں سے ہم نے ریموو کر دینا ہے ڈیلیٹ پٹن کے ساتھ اس کے بعد یہ جو ہمارے پاس ایک چھوٹی سی کرو رہ گئی ہے اس کرو کی ہم نے ایک کوپی بنانی ہے آلٹ ٹریس کر کے لیفٹ کلک اور تھوڑا سا ڈریک کرنا ہی اس کی کوپی بن جائے گی اس کی کوپی بنانے کے بعد اس کو سیلیکٹ کریں گے اور ویٹ کے اندر جا کے ہم ڈیوائیڈڈ بائی ڈیوائیڈ کے لیے ہم یہاں پہ سلیش کریں گے 1.618 جو کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ گولڈن ریشو کی ویلیو ہے اور اینٹر اب آپ دیکھیں جو نیکسٹ یہاں پہ کلو سائز میں چھوٹی ہو چکی ہے یہاں پہ ہم نے ان دو پوائنٹس کو ملانا ہے اور اس کے بعد اس کو تھوڑا سا روٹیٹ کریں گے یہاں پہ ہم نے روٹیٹ کیا اور یہاں پہ ان دو پوائنٹس کو ملا دیا آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں اس کے بعد اگین میں یہی پروسس ریپیٹ کروں گا دوبارہ اس کی کوپی بناؤں گا اور ویٹ کے اندر جا کے سلیش 1.618 فیلحال میں ان کو کوپی کر لیتا ہوں تاکہ مجھے واربہ لکھنا نہ پڑے اور انٹر اب اس کو بھی ہم نے اسی طرح سے سیلیکٹ کرنا ہے تھوڑا سا روٹیٹ کرنا ہے تاکہ ہم دو پوائنٹس کو سامنے سے ملا سکیں اس کے بعد نیکس یہی پروسس کو میں ریپیٹ کروں گا یہاں پہ ویٹ کے بعد آکے سپیس اور جو ویلیو ہم نے انٹر کی تھی دوبارہ سے میں اس کو روٹیٹ کروں گا اور یہاں پہ ان پوائنٹس کو ملا دیتے ہیں اگین یہ آپ نے کوئی چھ سات بار کرنا ہے ٹھیک ہے اس سے آپ کے پاس گولڈن سپائرل آ جائے گی تو یہاں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم نے ابھی اس سپائرل بنا لی ہے اور اب اس سپائرل کو جب بھی ہم نے اگر ری سائز کرنا ہے تو ہم سیلیکٹ آل کریں گے اور اس کے بعد اس کو جتنا ری سائز کریں گے وہ ہماری مرضی ہے ٹھیک ہے کیونکہ ہم نے اس کی پروپورشنز کو مینٹین ہی رکھنا ہوتا ہے اس کے علاوہ جو سیکنڈ چیز ہے وہ ہے سرکلز سرکلز بنانے کے لیے ہم کیا کریں گے کہ فرسٹ یہاں پہ آٹ بورٹ کے اندر آئیں گے اور اس کے بعد ہم یہاں سے ریکٹینگل ٹول کو سیلیکٹ کریں گے اور ایک سکوئر بنائیں گے پرفیکٹ سکوئر ٹھیک ہے اب اس پرفیکٹ سکوئر کو ایک ہم اوپر بھی کوپی کریں گے اس کی اب یہاں پہ ایک چیز آپ نے نوٹ کرنا ہے کہ جو پوائنٹس ہیں نا یہ بالکل ایکوریٹ ہونے چاہیے آپ کے ٹھیک ہے اس پہ آپ نے فوکس کرنا ہے اس کے لئے میں ابھی فیلحال آوٹلائن موڈ میں آ چکا ہوں کنٹرول وائے پریس کر کے اب جو سیکنڈ سکوئر ہے یہاں پہ اس کو ہم ایک دفعہ اور کوپی کریں گے کوپی کرنے کے لئے آلٹ ہی میں یوز کر رہا ہوں اور یہاں پہ سیکنڈ سکوئر کے ساتھ میں اس کی پروپورشن کو منٹین رکھتے ہوئے اس کو ری سائز کر لیتا ہوں یہاں پہ آپ دیکھیں کہ یہ بلکل پرفیکٹلی ری سائز ہوا ہے تو ہمیں فیلحال یہی چاہیے اب اس پروسس کو بھی ہم نے تقریباً آٹھ باکسز بنانے ہیں اسی طرح سے میں اب اس کو اوپر والی سائیڈ پہ لے جاتا ہوں ایک کوپی بناتا ہوں اور دوبارہ سے ان کو ایکوریٹلی ری سائز کر لیتا ہوں یہاں پہ دیکھیں ایکوریٹلی نہیں ہوا تو مجھے ایک بار دوبارہ دیکھنا پڑے گا پرفیکٹ اب اسی طرح سے یہاں پہ ایک بار دوبارہ سکوئر کو پیسٹ کیا اب یہاں پہ آپ کے پاس ریکٹینگلز تیار ہیں ان کو آپ نے کرنا یہ ہے کہ جو چھوٹے والے سائیڈن جہاں پہ ہم نے سٹارڈ کیا تھا ریکٹینگلز کو بنانا وہاں پہ ہم اس سائیڈ کو بسکلی جس طرح سے یہ ہے نا سپائرل ہمارے پاس تو یہ نیچے کی سائیڈ سے شروع ہو رہی ہے تو اس کو بھی ہم نیچے والے سائیڈ سے کر لیں گے وقت یہ ضروری نہیں ہے میں ویسے کر رہا ہوں کہ زیادہ تار آپ نے اس طرح سے دیکھا ہوگا اچھا نیچے والے سائیڈ پہ ہم نے کر کے اب ہم کریں گے کیا کہ سمپلی یہ جو ہم نے یہاں پہ کوئرز بنائے ہیں ان کے اندر ہم نے سرکلز بنانے ہیں سرکلز کے لیے دوبارہ سے میں شیپ ٹول کے اندر جاؤں گا اور یہاں پہ ایلپس ٹول ہے اور یہ جو یہاں پہ آپ کو سینٹر پوائنٹ نظر آ رہا ہے وہاں پہ میں سٹارڈ کر کے لیفٹ کلک کو میں جب ہولڈ کروں گا اور شیفٹ اور آلٹ پریس کروں گا اور ڈریک کروں گا تو یہاں پہ ایک سرکل بنے گا جو درمیان کے انکر پوائنٹ سے شروع ہوگا اب اس کو اس کے ایجز پہ لانا ہے اور چھوڑ دینا ہے اسی طرح سے میں یہاں پہ سیکنڈ سرکل بھی بناوں گا تھرڈ اور اسی طرح سے ہم باقی سرکلز بنا لیں گے اب یہاں پہ ہم نے کیا کرنا ہے کہ جو صرف سرکلز ہیں ان سرکلز کو سیلیکٹ کریں گے اور سیلیکٹ کرنے کے بعد انہیں ایک ان کے کوپی بنائیں گے اور انہیں الادہ کر لیں گے اب میں آؤٹلائن موڈ سے باہر آ رہا ہوں کنٹرول وائی پریس کر کے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ میرے پاس سرکلز ہیں ان کا اگر میں سٹروک تھوڑا انکریز کر لوں فائیو تک اب کرنا یہ ہے مجھے کے بڑے سرکل کے اوپر ایک دفعہ لیفٹ کلک کر کے یہاں پہ الائنمنٹ مجھے ان کی سینٹر کر لینی ہے اب یہ جو سرکلز ہیں آپ کے سامنے ایک چیز ہے ایک رول ہے اور وہ رول یہ ہے کہ آپ نے ان کی پروپورشن کو ہمیشہ مینٹین رکھنا ہے کسی بھی ایک سرکل کو چھوٹایاں بڑا نہیں کرنا آپ نے جب بھی ری سائز کرنا ہے یعنی کہ فرض کریں کہ یہ کینوز جیسے سرکلز زیادہ بڑے ہیں میرے پاس تو میں فیلحال یہ سارا ایریہ یہاں سے ختم کروں گا اور ان سرکلز کو جب میں کینوز کے اوپر لاؤں گا تو میں ان سب کو ایک ساتھ ہی چھوٹایاں بڑا کروں گا کسی بھی ایک سرکل کو انڈویجولی میں ڈیل نہیں کروں گا اگر میں نے اس کو ڈیل کیا تو یہ جو 1.618 جو کہ ہماری گولڈن ریشو ہے وہ بگڑ جائے گی اور یہاں پہ ابھی ہم دیکھتے ہیں کہ جو ہم نے بات کی تھی نیشنل جیوگرافک کا لوگو تو اس کے اندر اس گولڈن ریشو کو بہت ہی الگ طریقے سے استعمال کیا گیا ہے میں نے ابھی بتایا تھا کہ یہاں تو گولڈن ریشو کی ویلیو ہوتی ہے 1.618 ٹھیک ہے یہ ابھی آپ کے سامنے ہے اس کے علاوہ اصل میں اس کی جو ویلیو ہے وہ اس طرح سے دیکھی جاتی ہے کہ 1 ریشو 1.618 تو اس لوگوں کے اندر یہ ہی ہوا ہے کہ آپ فرض کریں یہاں پہ آپ کوئی بھی ریکٹینگل بنا لیں کسی بھی سائز کی یہاں پہ میں اس کا فیلال سٹروک کے اوپر لے آتا ہوں سارا کچھ اور سٹروک تھوڑا سا یہاں سے زیادہ کر لیتا ہوں ٹھیک ہے اچھا اب یہاں پہ ایک تو ہے 1 2 ہے 1.618 یہ ریشو ہے ریشو اب میں اگر اس ریشو کو اس کے اوپر اپلائے کرنا چاہتا ہوں تو میں اس ریکٹینگل کو جب بھی میں سیلیکٹ کروں گا اس کے بعد میں اس کی ویٹھ کو ایک پوائنٹ کروں گا اب پوائنٹ کوئی بھی یہاں پہ سکیل ہو سکتا ہے جس طرح میں نے یہاں پہ رولر نکالا ہے اور رائٹ کلک کر کے میں انچیز میں لے آتا ہوں پروپوشنز کو کبھی بھی سکیلز کے اوپر نہیں دیکھتے کہ کون سا سکیل ہے انچیز ہے میلی میٹر ہے پکزلز ہے پروپوشنز پروپوشنز ہی ہوتی ہیں ٹھیک ہے اب یہاں پہ میں اگر ویٹھ کے اندر 1 کر دیتا ہوں جو کہ فیلحال انچیز ہے اور ہائٹ کے اندر 1.618 کرتا ہوں تو یہاں پہ آپ کے پاس یہ جو ریکٹینگل ہے یہ ایکزیکٹلی وہی ریکٹینگل ہے جو کہ نیشنل جیوگرافک کے لوگوں میں آپ کو دیکھنے کو ملتی ہے اس کا سٹوک بچ تھوڑا سا وہاں پہ زیادہ ہوتا ہے ٹھیک ہے اس کے علاوہ اگر آپ نے ٹویٹر کا لوگو دیکھنا ہے تو وہ اس طرح سے آپ کے سامنے آتا ہے اس کے اندر آپ گولڈن ریشوز کو استعمال کریں اور اس کے علاوہ سرکلز والی بھی اور جو پینٹنگ ہے لا سپر اس کے اندر ہمیں تین باکسز دیکھنے کو ملتے ہیں ایک سائز میں تھوڑا زیادہ بڑا ہے ایک چھوٹا ہے اور دوسرا سائز اے کے جتنا ہی ہے یعنی کہ جو پہلا باکس ہے دوسرا بھی اس کے جیسے ہی ہے اب لا سپر میں گولڈن ریشوز کو اس طرح سے استعمال کیا گیا ہے اور اس کے علاوہ مونالیزہ کی بات کرنے تو اس کے اندر ہم گولڈن ریشو کی سپائرل کو استعمال کرتے ہیں یعنی کہ ہم یہ تین چار طریقے ہیں اس سے گولڈن ریشو کو استعمال کر سکتے ہیں اور جو اپنے ڈیزائنز ہیں کچھ پینٹنگز ہیں یا کوئی بھی چیز اگر ہم تیار کرتے ہیں تو اس کو اچھا اور میتھمیٹکلی ایکوریٹ بنا سکتے ہیں تو دوستو مجھے امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی ملوں گا آپ سے اپنے اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اس ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا شیئر کر دیجئے گا کومنٹ کر کے مجھے بتائیے گا ویڈیو آپ کو کیسے لگی ملوں گا اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اتنے تھا اللہ حافظ